سال 1989 میں یس چوپڑا نے ایک ایسی فلم بنائی جس کو لوگوں نے سر آنکھوں پر رکھا اور یہ فلم ایک بلوک بسٹر ثابت ہوئی ونود خنمہ کے اس رول کو لوگوں نے بہت سراہا اور اس کے گیت بھی سپر ہٹ رہے خاص کر سریش وارکر کا ایک گانا تو کیا تھا سارا قصہ یہی جانیں گے اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے ریٹرو شاوے اس کے یادوں کے روحانی قصے میں یہ چوپڑا کی ڈیریکٹ کی ہوئی جس فلم کی ہم بات کریں گے اس کا نام تھا چاندنی ریلیز ہوئی تھی 1989 میں فلم کی سٹار کاسٹ میں تھے رشی کپور شری دیوی اور ونود خنمہ اس فلم کا مدھر سنگیت دیا تھا شیوہری نے یہ چوپڑا نے اس فلم میں کچھ ایسے ایکسپیرمنٹ کیے تھے جو شاید اس وقت کے اور ڈیریکٹر نہیں کر پاتے اس فلم کے لیے ڈسٹریبوٹر بھی اس کو لینے کو ریڈی نہیں تھے ان کا ماننا تھا کہ یہ فلم نہیں چلنے والی فلم چاندنی کی ریلیز سے پہلے کچھ بدلاؤ بھی کیے گئے تھے یہ چوپڑا کے سامنے مشکل یہ تھی کہ ونود خنمہ والے رول کیلئے وہ کس ایکٹر سے کس ہیرو سے بات کریں کیونکہ وہ جس کے پاس بھی جاتے تھے وہ ہیرو اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ ونود خنمہ کا جو کردار تھا وہ کچھ الگ تھا اور فلم کافی حد تک کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ونود خنمہ کے کیریکٹر کی انٹری ہوتی ہے اور اس طرح سے کوئی بھی ہیرو اس رول کو نہیں کرنا چاہتا تھا اور سب کا یہ بھی ماننا تھا کہ رشی کپور اور شری دیوی کا رول اس فلم میں زیادہ ہے تو ان کے سامنے ونود خنمہ کا رول کافی چھوٹا محسوس ہو رہا تھا یس چوپڑا نے بہت سارے ہیرو سے بات کی لیکن کوئی بھی اس فلم میں یہ رول کرنے کو تیار نہیں تھا اور یہی یس چوپڑا کی سب سے بڑی مشکل تھی یس چوپڑا کا پہلا ایکسپریمنٹ یہی تھا کہ فلم کافی حد تک کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ایک ایکٹر کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ونود خنمہ کا رول تھا تب انہوں نے آخر کار ونود خنمہ سے اس رول کے کرنے کے لیے بات کہی ونود خنمہ جی نے اس رول کو سمجھا اور اسے کرنے کے لیے ہاں کر دی اب یس چوپڑا کی مشکل کافی حد تک آسان ہو چکی تھی ونود خنمہ یہ رول کرنے کو ریڈی تھے یہ رول تھا للت خنمہ کا اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ونود خنمہ اس رول کے لیے فٹ نہیں ہے ان کی ایمیج ایک ایکشن ہیرو کی ہے وہ اس طرح کا رومانٹک اور شانت سوبھاؤ کا رول نہیں کر پائیں گے لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے اور وہ اس رول کے لیے فٹ نہیں ہیں ڈسٹریبیوٹرز نے یہاں تک کہہ دیا کہ ونود خنمہ کے ساتھ اگر تم یہ فلم بناوگے تو یہ فلم کبھی بھی ہٹ نہیں کروا پاؤگے لیکن یس چوپڑا اپنی زد پر اڑے رہے انہوں نے اس فلم کو اسی طرح سے بنانے کا فیصلہ کیا جب فلم کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی تب یس چوپڑا نے اس فلم میں کچھ بدلاؤ کرنے کے سوچے انہوں نے ونود خنمہ کے رول کیلئے ایک ایسی سچویشن بنائی جہاں پر ونود خنمہ ایک گیت گاتے ہیں یس چوپڑا نے چاہا کہ ایسا گیت ہو جو بہت مدھور ہو اور ونود خنمہ کی پچھلی زندگی کو یہ گیت بیان کرتا ہو تب آنند بخشی صاحب نے بہت ہی سو سمجھ کر ایک شاندار گیت لکھا یہ گیت بہت ہی فلم کے حساب سے ایک دم فٹ بیٹ رہا تھا لگی آج ساون کی پھر وہ جھڑی ہے وہی آگ سینے میں پھر جل پڑی ہے میوزک ڈائریکٹر شیوہری نے اس گانے کی بہت شاندار دھن بنائی اور اس گیت کو گوانے کیلئے چنا گیا تھا مدھور آواز کے مالک سوریش واتکر جی کو سوریش واتکر نے اس گیت کو بہت ہی لا جواب طریقے سے سمجھ کر اور بہت بیوٹیفل انداز میں اس گیت کو ریکارڈ کر دیا یہ گیت بہت اچھا بن گیا تھا سوریش واتکر کے ساتھ اس گانے میں انوپما دیش پانے نے بھی ساتھ دیا تھا ان کی آواز بھی اس گیت میں گونجتی رہتی ہے اور یہ گیت وینود خنہ کی پرانی یادوں کو تازہ کرتا ہے فلم بن کر ریڈی ہوئی اور اس فلم کو ریلیس کر دیا گیا ریلیس کے بعد اس فلم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے اور وینود خنہ کا یہ کچھ لیگ سے ہٹ کر الگ طرح کا رول لوگوں کو بہت ہی پسند آیا سوریش واتکر کی آواز میں یہ گیت لوگوں نے بہت پسند کیا بہت سراہا ویسے فلم چاندنی کے سارے ہی گانے سپر ہٹ رہے تھے اکثر شادیوں میں آپ کو اس فلم کا یہ گیت سننے کو مل جاتا ہے اور رشی کپور اور شریدیوی پر فلم آیا ہوا یہ گانا رنگ بھرے بادل سے چاندنی چاندنی یہ سانگ بھی بہت کامیاب رہا تھا اس فلم کا جو لب ٹرائنگل تھا وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تینوں کلاکاروں کی ایکٹنگ لا جواب تھی اور اس فلم نے اس زمانے میں ایکشن کا دور تھا اور یہ فلم کچھ الگ طرح کی ایک لف سٹوری ٹائپ کی تھی تو لوگوں نے اس فلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا یہ شوپڑا کا یہ ایک رومینٹک کہانی کا ایکسپریمنٹ تھا جو کی سپر ہٹ رہا فلم چاندنی نے اس سال ستائیس کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کیا تھا اگر ہم اس کو آج دوہدار تیس میں کنورٹ کریں تو یہ دو سو نبے کروڑ کا بزنس ہو جاتا ہے تو یہ پرانی یادی تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں وہ دیکھتے رہے ہیں ریٹرو شاویس